منی لانڈرنگ کیس شباز شریف تیرہ اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے احتسابی عدالت نے آمدن سے زائدہ ساسو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار مسلم لگنون کے صدر شباز شریف کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا سبائی دار الحکومت کی احتسابی عدالت میں جج جواد الحسن نے مذکورہ معاملے کی سامات کی جہاں گرفتار شباز شریف کو پیش کیا گیا اس موقع پر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد بھی عدالت پہنچی تھی تاہم پولیس نے کسی ناخوشکرار واقعے سے نپٹنے کے لیے وارٹر کینن بھی منگوا رکھے تھے خیال رہے کہ 28 ستمبر کو لوڑ ہائی کورٹ نے آمدن سے زائدہ ساسا جاتا منی لانڈرنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور مسلم دنگ نون کے صدر شباز شریف کی زمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی جس کے بعد قومی احتساب بیورو نیب نے انہیں اہاتہ ی عدالت سے ہی گرفتار کر لیا تاہم آج جب کیس کی سامات ہوئی تو جج جواد الحسن نے کمرہ عدالت میں رش پر بڑھمی کا اظہار کیا اور کہا کہ سپورٹر پیچھے ہٹ جائیں اور ملسم کو آگے آنے دیا جائیں اگر رش کم نہ ہوا تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا بعد ازہ شباز شریف نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جس پر جج نے نے بولنے کی اجازت دی تو شباز شریف نے کہا کہ قانون کی دھجیوں رائی جا رہی ہیں یہ نیب نیازی گھر جوڑ ہے میرے وکلا نے چار دن لگا کر دلائل مکمل کیے انہوں نے کہا کہ میرے والدین نے محنت کی اور کاروبار سیٹ کیا میں نے اپنے والدین کی جانب سے ملی جائے داد اپنے بچوں کے نام کر دی عدالت میں بیان دیتے ہوئے شباز شریف نے کہا کہ میں کوئی تنخواہیاں بونس نہیں لیتا لیکن مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میرے آفیس کی وجہ سے میرے بچوں کے کاروبار کو فائدہ ہوا شباز شریف کے مطابق انہوں نے گزشتہ روز ہائی کورٹ میں پانچ دساویزات سامنے رکھیں ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب میں گنے کی قیمت کم نہیں کی اور نہ ہی میں نے کاشتکار کو نقصان پہنچایا میں نے اپنے بچوں کی ملوں کو بھی سرکاری خزانے سے کوئی سبسیڈی نہیں دی انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے دسمبر دوزہ سترہ میں دس روپے فی کلو سبسیڈی کا اعلان کیا سندھ حکومت نے نو روپے مزید سبسیڈی دی لیکن میرے فیصلے سے میرے بڑے بھائی اور میرے بیٹے کو کرونوں کا نقصان ہوا اس پر جا جا اعتصاب دلہ نے پوچھا کہ آپ کے اقدامات سے خزانے کو کتنا فائدہ ہوا جس پر شبار شریف نے کہا کہ میرے فیصلے سے قومی خزانے کو اور بو کا فائدہ ہوا مسلم لیگ نون کے صدر کا کہنا تھا کہ میں خطاکار انسان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ بیٹا باپ اور باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں انہوں نے حکومت اور اعتصاب کے دارے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیب نیازی گھر جوڑ جاری اور ساری ہے شبار شریف کا مطابق ایتھونل پر میں نے دو ہزار گیارہ میں دو روپے کی ایکسسائز ڈیوٹی لگائی تھی یعنی ایکسسائز ڈیوٹی لگائی میرا بیٹا ایتھونل کا پلات لگا رہا تھا میں نے پھر بھی ایکسسائز ڈیوٹی لگائی ڈیوٹی کی مد میں دھائی عرب روپے جمع کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے انہوں نے کہا کہ میرے خاندہ نے ہندوستان سے حضرت کی اور پاکستان آیا میرے والد شام کو ہندو کی لوہی کی فیکٹری میں نوکری کرتے تھے میرے والد نے محنت کی اور کاروبار کو بڑھایا اسی ملک میں اٹھانہ ماہ میں میرے والد نے چھے فیکٹریوں لگائیں یہ جبکہ جائد آتے ہیں تب میں آنواز شریف کالیج میں پڑھتے تھے شبار شریف نے عدالت میں کہا کہ ہمیں جلاوطن کر دیا گیا لیکن میں حلفیا کہتا ہوں کہ میں نے کرج اتارنے کے لئے کسی سکیم سے فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے آفس کا غلط استعمال کیا انہوں نے کہا میں نے تین عداروں میں یا بلکہ تین عدوار میں ایک دھیلہ تنخواہ لی نہ ہی ٹی اے ڈی اے لیا جبکہ بیرون ملک میں اپنے پی اے کے کمرے کا خرچ خود اٹھایا اس موقع پر عدالت میں موجود نیب کے وکیل کی جانب سے شبار شریف کی پندرہ روزہ ریمانڈ کی استعداد کی گئی اس پر عدالت نے نیب وکیل سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا ریمانڈ چاہیے آپ تفتیش مکمل کرتے ہو چکے ہیں وکیل آسیم امتاز نے کہا کہ شبار شریف سے تفتیش کرنی ہے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جہ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ شبار شریف نے خود کہا کہ میرے بچے مجھ پر انحصار کرتے ہیں اسی طرح نیب کی تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ شبار شریف سے رات ساولات پوچھے لیکن شبار شریف نے جوابات دینے سے صاف انکار کر دیا جس کے بعد عدالت نے مسکورہ معاملے پر فیصلہ محفوظ کیا جو تھوئی دیر بعد سناتے ہوئے عدالت نے شبار شریف کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لی اور نے تیرہ اکتوبر تک نیب کے حوالے کر دیا علاوہ آسی عدالت نے شبار شریف کی کارکردگی ریپورٹ کو ریکورڈ کا حصہ بنانے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ تفتیشی حکم شبار شریف کا بیان بھی ریکورڈ کریں خیال رہے کہ سترہ اگست کو نیب نے احتصاب دائلت میں شبار شریف ان کی اہلیہ دو بیٹیوں اور بیٹوں اور دیگر افراد بلکہ دو بیٹوں بیٹیوں اور دیگر افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کا آٹھ ہر روپے کا ریفرنس دائر کیا تھا اس ریفرنس میں مجموعی طور پر بیس لوگوں کو نامزد کیا گیا جس میں چار منظوری دینے والے یاسر مشتاق محمد مشتاق شاہید رفیق اور احمد محمود بھی شامل تھے پوزیشن لیڈر سنمان شہباز مفرور اور ان کی بیٹی ہیں رابعہ عمران اور جویڑی علی ہیں ریفرنس میں بنیادی طور پر شبار شیف پر الزام آئید کیا گیا کہ وہ اپنے خاندان کے حراقین اور بینامی دار کے بینامی دار کے نام پر رکھے ہوئے اساسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کے پاس اس طرح کے اساسوں کے حصول کے لیے کوئی وسائل ہی نہیں تھے اس میں کہا گیا کہ شباز خاندان کے کمبے کے افراد بینامی داروں کو اربو کے جلی گھر ملکی ترسیلات ان کے ذاتی بینک خاتوں میں ملی ہیں ان ترسیلات زر کے علاوہ بیورو نے کہا کہ اربو روپے گھر ملکی تنخواہوں کے آرڈر کے ذریعے لٹھائے گئے جو حمزہ اور سلمان کے ذاتی بینک خاتوں میں جمع تھے ریفرنس میں مزید کہا گیا کہ شباز شیف کا کمبہ ساسوں کے حصول کے لیے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذراعہ کا جواز پیش کرنے میں ناکام رہا انہوں نے کہا کہ ملزمان نے بدونوانی اور کرپٹ سرگرمیوں کے جرائم کا اتقاب کیا جیسا کہ قومی احتساب آرڈیننس 1999 کی دفاعات اور منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 میں درج کیا گیا تھا اور عدالت سے درخواست کی گئی کہ انہیں قانون کے تحت سزا دی جائے دوسری چانب یہ ہوا کہ لہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیراعالہ پنجب شہباز شریف کے علیہ نسرہ شہباز اور بیٹی رابع عمران کے ناکابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر دیئے صوبائی دار الحکومت میں کامی اتصاب عدالت میں جج جواد الحسن شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی ریفرنس کی سماعت کی یہاں یہ یاد رہے کہ اس سے قبلی سادالت نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کا چودہ روزہ ریمان جسمانی ریمان منظور کیا تھا جیسا کہ میں پہلے تفصیلا بتا چکی ہوں اس حوالے سے آج جب شہباز شریف کی فیملی کے ہلاو منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی تو عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نسرہ شہباز اور بیٹی رابع عمران کی ناکابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر دیئے اس سے قبلی چودہ ستمبر کو لاہور کی اتصاب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں نسرہ شہباز اور رابع عمران کی ناکابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے تھے دورانے سمت عدالت میں دفتر خارجہ کی جانب سے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز اور دمادہ حرون یوسف سے متعلق ریپورٹ پیش کی گئی تھی جس پر عدالت نے آئندہ سمات پر دفتر خارجہ کی ذمہ دار افسر کو ریکارڈ اسم میں طلب کر لیا تھا عدالت نے پہلے ہی سلمان شہباز اور حرون یوسف کے ناکابل زمانت ورن گرفتاری جاری کر رکھے ہیں علاوہ سے عدالت نے مذکورہ معاملے میں ہی شہباز شریف کی دوسری بیٹی جھویڑیا علی کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست کو بھی منظور کر لیا ہے ساتھی منی لانڈرنگ ریفرس میں مزید کاروائی پانچ اکٹوبر تک ملتوی کر دی ہے خیال رہے کہ اٹھائی ستمبر کو لوہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زیادہ سساجاد اور منی لانڈرنگ کیس جیسا کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں اس حوالے سے صدر شہباز شریف کی زمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی اور جس پر احتساب بیورو نیب نے انہیں اہاتح عدالت سے ہی گرفتار کر لیا تھا اور آج جب انہیں یعنی شہباز شریف کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا تھا جہاں پر انہیں چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا تھا اور اب ان کی بیوی اور بیٹی کو بھی گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ کرکوڑ کیا چاہے تو ان کے اکاؤنٹس میں آنے والی رقم میں ان کے اپنے اساساجات کے علاوہ ان کی والدہ کے نام پر بھی بہت سے پیسو کی ٹرانسفر اور اساساجات کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں حیرت ہے خود تو ڈوبے تھے یعنی کہ خود نے تو منی لانڈرنگ جو بھی کرنی تھی وہ کی تھی لیکن اپنی والدہ کو بھی نہ چھوڑا اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت میں ان کے وقیل اب کیا تفصیلات نئی تفصیلات پیش کرتے ہیں ابھی تو فیل وقت شریف فیملی پر گرفتاریوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں شکریہ